جی نیوز پورٹل کے سبی درشکوں کو میرا نمشکار اور شکر بات اس وقت میں ہوں جو ایرالال موک سے دھام ہے اس کولونی میں اور یہ ڈاکٹر یاشین خان کا مکان ہے اور ان لوگوں نے صبح سوچنا دی تھی کہ ان کے گھر میں آج ایک چوری ہوئی ہے اور چوری کی بارداد کو جو انجام دیا ہے چوروں نے وہ یہاں سے دیا ہے دراصل اس وقت اس مکان کا کنسیکشن کا کام چل رہا ہے اور جو شاتر چور تھے انہوں نے ہی ان ایٹوں کو یہاں باہر جمعیا جمعانے کے بعد میں یہاں سے انہوں نے اس مکان میں انٹری کی یعنی اس میں سے انہوں نے پرویش کیا اور اس کے بعد میں میں اب آگے کا آپ کو جو صورتحالہ وہ دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے یہاں سے انٹری چلی ہے یہاں سے انہوں نے انٹری ماری اور پھر وہ اندر گئے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ جو کمرہ ہے اس کمرے میں دو سکس سوئے ہوئے تھے اس پلنگ پر اور یہاں پر ایک شرٹ ٹنگی ہوئی تھی اس سے دو سو روپے لیا ہے تو موبائل اور دو سو روپے دو سو روپے وہ لے جانے میں یہاں سے کامیاب رہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بڑا اور شاتر چور ہوتا تو شاید بڑے مال پر ہاتھ ساف کرتا تو کیا یہ وہی ہے جو اس میں ایک چی ہیں یا نشے کے معاملے میں جڑے ہوئے ہیں سنلیپتے ہیں کیونکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو بارداتیں ہیں یہ اکثر یہی لوگ کر رہے ہیں تو نقصان چاہے ایک روپے کا ہو چاہے کوئی بھی ہو لیکن کھل ملا کر کہ یہ ہے کہ اب یہ بارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں لگاتار یہ بارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک جانکاری اور میں آپ کو دے دوں کہ کل بھی جو دو LED گئی تھی مجھے وہاں سے پتا چلا ہے کہ ان میں سے ایک LED سوپ گاؤں میں ملی ہے اور اس سمیں نشے کا سب سے بڑا کاروبار سوپ میں بھی چل رہا ہے دوسری بات ایک اور میں بتا دوں کل رات کی خبروں میں میں نے آپ کو بتایا تھا گنگاپور سٹی سے ایک موٹر سائیکل پیسن پرو چھوڑی ہوئی تھی اور دوسری گاڑی ہونڈا سائن وہ چھوڑ گیا تھا یعنی آر جے پچیس گئی تھی اور آر جے انتیس کو چھوڑ کر کے گیا تھا آج اس کے بارے میں میرے پاس میں سوچنا آئی کہ وہ گاڑی لال مندر جو میری جول ہے وہاں کھڑی ہوئی تھی یعنی کل جو چھوڑی ہوئی تھی وہ گاڑی آج وہاں کھڑی ہوئی تھی پولیس نے برامد کی آج اس میں کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا لیکن میرے پاس میں جو سوچنا آئی ہے اس کے مطابق یہ ہوا ہے کہ وہ گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے اور جو LED چھوڑی ہوئی تھی بارڈ نمبر 49 سے اس کا پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے سوپ میں پائی گئی ہے تو یہ ایک جو چھوٹی چوری کی بارڈات ہے وہ ہی تھی ڈاکٹر یاسین خان کے گھر حالانکہ اب انہوں نے پولیس میں ایسا کوئی معاملہ درز نہیں کروایا ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہی ہے اس میں نکل کر کے وہ ہی آتا ہے کہ جیسے دو سو روپے اور موبائل چوری ہونا یعنی بڑا شاتر چور نہیں تھا اس میں ایک چی یا کوئی اسی طرح کے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بارڈات کو انجام دیا ہے چلی اگلی خبر پھر کہیں سے آپ کو لائیب ضرور دکھاؤں گا